میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں جیون میں ہمیں سوست رہنا ہے نیروگی رہنا ہے تو ان سوست اور نیروگی رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے یہ سوتر باغبت جی نے لکھے ہیں باغبت جی مہرشی چرک کے شش تھے چرک رشی کا نام ہم سب جانتے ہیں چرک رشی کے وہ شش تھے اور سب سے بہترین ششیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے سب سے انٹیلیجنٹ مانے جاتے ہیں چرک رشی نے جتنا شود کاری کیا باغبت جی نے اس سے بھی زیادہ کیا 135 ورش ان کی آئیو رہی 135 ورش میں لگ بھگ آپ سمجھ لیجے 18 ورش چھوڑ کر 18 ورش وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پراتھمک ادھین کرتا رہا تو 18 ورش چھوڑ کر باقی سارے ورش انہوں نے بہت گہن ادھین میں لگائے اور انہوں نے کوئی ایک سوطر لکھا تو اس پر کم سے کم پچاس سے زیادہ انہوں نے observations کیے آج کا جو ویجیان ہے جس کو ہم آدھنک ویجیان کہتے ہیں یہ پورا observation پر آدھارت ہے observation کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ہاں نریقشن نریقشن پریقشن یا نریقشن ہاں پریوگ یا پریقشن یا نریقشن تو اگر جیسے انہوں نے کوئی سوطر کہہ دیا تو اس کا پچاس بار پریقشن کیا الگ الگ پریستطیوں میں الگ الگ لوگوں پر کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ پرنام وہی ہے تب سوطر لکھا اب ہم کلپ نہ کریں کہ سات ہزار سوطر لکھے ہو اور ایک ایک سوطر پر پچاس پچاس پریقشن انہوں نے کیے ہو تو پوری جندگی ان کی اسی میں نکل گئی مہرشی باغوٹ بال بھرمچاری تھے انتیم سمیں تک وہ بھرمچاری کا ہی پالن کرتے رہے گرہستاشرم انہوں نے نہیں جیا لیکن وہ مانتے تھے کہ گرہستاشرم بہت مہتکہ ہے تو ایسے مہرشی باغوٹ کے سوطروں کو میں پچھلے چھ سال سے پڑھتا رہا اور بھارت کی آج کی جو پرستطی ہے میں مانتا تھا اور آج بھی مانتا ہوں کہ اس میں یہ بہت انکول ہیں آج ہمارے بھارت کی پرستطی ایسی ہے 112 کروڑ لوگ اس دیش میں رہتے ہیں ان میں سے قریب 75 سے 80 کروڑ لوگ بیمار ہیں سرکار کہتی ہے کہ صرف 30 کروڑ لوگ ہیں سوست باقی سب ہیں بیمار الگ الگ بیماریاں ہیں وات کی بیماریاں ہیں پت کی ہیں کف کی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھارت میں کل ملا کر 23 لاکھ ڈاکٹر ہیں رجسٹرڈ جو ایم بی بی ایس بی ایم ایس اور بی ای ایم ایس تینوں پت دیتی کے ہیں 23 لاکھ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں اگر ان رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی اس میں ملا دیں تو سرکار کہتی ہے لگ بگ ان رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی اتنے ہی ہیں 25 لاکھ کے آس پاس تو کل ملا کر ہم 50 لاکھ ڈاکٹر مان لیں ان رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ تو بھی مریجوں کی سنخیہ سے زیادہ مریج نہیں دیکھ پاتا تو میں نے ایک دن حساب لگایا کہ اگر تیس بی ایک ڈاکٹر کے سپرد کر دیے جائیں تو 50 لاکھ ڈاکٹر ہیں مشکل سے 1.5 کروڑ لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے اور روگی 75 سے 80 کروڑ ہیں تو باغوٹی جی ایک سوتر لکھ کر چلے گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بی ایم اپنی چکتصہ سویم کر سکتا ہے اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ 85 پرتشت چکتصہ بہت آسان ہے جو کوئی بھی ویقتی سویم کر سکتا ہے 15 پرتشت چکتصہ تھوڑی مشکل ہے جس میں آپ کو وششگی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ 85 پرتشت چکتصہ جو آسان ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اس درشتی سے یہ ویاکھیان شرنکھلا آیوجت کی ہے یہاں پر شریمتی پرباہ دیوی جی پرکاش جی کے نام سے چلنے والا ایک ٹرسٹ ہے اس کے مکھی ویاکتی میرے ساتھ ہیں شریف شبہ کانجی داشت اور ان کے پتر ہیں پردیب بھائی اور ان کے سب سہیوگی نرینجن بھائی اور میگھانی جی ان سب نے مل کر ہی آیوجن کیا اور میرے جیون کا یہ پہلا ویاکتان ہے جو میں اس وشہ پر دے رہا ہوں اس کے پہلے اس وشہ پر میں نے کہیں بات ہی نہیں کی کیونکہ ابھی تک تو میں ادھیان ہی کرتا رہا اور یہ بات کرنے کا ایسا ہو گیا کہ ایک دن میں شبہ کانجی کے گھر کھانا کھا رہا تھا پردیب بھائی کے ساتھ بات ہو گئی کہ کیوں نہ اس وشہ پہ بات کیا جائے تو ایسے یہ تیہ ہو گیا انعیاس لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید سارتھک ہوا کئی لوگوں نے مجھے کہا اور خاص کر بابو جی معنی شبہ کانجی نے مجھے کہا کہ تم پرانے بھاشن دینا بند کر دو وہ جو پیپسی کوکا کولا والے اور ویدیشی سوڈیشی والے یا ڈبلو ٹیو والے یہ ہی کہو شاید بہت لوگ ایسا کہتے ہیں اگر ایسا سب کا من بنا تو شاید اس وشہ میں میں آگے بھی اور زیادہ گہرائی سے ریسرچ کر کے بات کرتا رہوں گا تو اب تک ہم نے تیم دن کی بیاکھیان محلہ پوری کی ہے آج چوتھا دن شروع ہو رہا ہے تو کل تک یہ جتنے سوٹر تھے وہ ایک بار میں آپ کو دھورا دوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کل کا سب سے پہلا مہتو کا سوٹر میں نے بولا تھا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیئے پانی ہمیشہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیئے کارن میں نے اس کا بہت وستار سے بتایا تھا اس میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلا سوٹر تھا کل کا دوسرا سوٹر تھا کہ پانی جب بھی پیئے ہے تو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیئے ایک ایک سپ لے کر پانی پیئے جیسے آپ گرم دودھ پیتے ہیں یا گرم چاہ یا گرم کافھی پیتے ہیں اور اس کا کارن بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا تیسرا سوٹر ہے کہ آپ جب بھی پانی پیئے تو تھنڈا نہ پیئے کبھی بھی تھنڈا پانی نہ پیئے ہمیشہ گنگنہ پانی ہمیشہ گنگونا پانی پیئے ہیں ویسے جہن درشن میں اسی کو پکے پانی کی کہا جاتا ہے اس کو بات وہ بلکل بے گیانک ہے باغوٹ جی بھی اس کا سمرتن کرتے ہیں ہمیشہ گنگونا پانی پینے کی کوشش کریں آپ میں سے کئی لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ گرمیوں میں بھی کیا گنگونا پانی پیئے ہیں باغوٹ جی کی معنی تو گرمیوں میں بھی گنگونا پی سکتے ہیں لیکن کوئی بہت تکلیف آئے تو مٹی کے برطن کا پانی آپ گرمی کے دنوں میں تین چار مہینے پی سکتے ہیں پھر چوتھا سوتر یہ تھا کل کا کہ پانی کبھی بھی پیئے تو سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے جرور پیئے معنی صبح کی شروعات پانی سے کریں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ موں کا کلہ کیے بنا وہ اٹھتے ہی پانی آپ کو پینا ہے کیونکہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جو کچھ بھی لار موں میں بنی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے اس کا عوشدی اگن بہت ہے اور جین درشن میں اس کو اہنسہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ میں نے کر کے بھی دیکھا ہے کہ صبح کی لار گلتی سے بھی آپ کسی چیٹی یا چیٹا یا مکھی پہ تھوک دو وہ ترند مر جائے گا صبح کی لار اگر آپ نے گلتی سے چیٹی چیٹا یا مکھی پہ تھوک دیا وہ ترند مر جاتا ہے کیونکہ اس کا عوشدی اگن بہت پربل ہوتا ہے صبح صبح تو جین درشن نے اس کو اہنسہ سے جوڑا باغ بٹی جی نے اس کو شریر سواستہ سے جوڑا تو یہ چار سوتر میں نے کل آپ کو بتائے تھے یہ بہت فنکشنل ہیں اس کے پہلے پانچ سوتر پچھلے دو دنوں میں میں نے بات کی تھی آنے والے شاید ایک دن میں سب سوتروں کو پھر سے ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو بھولنے نہ پائے آسانی سے یاد ہو ابھی میں آگے بڑھتا ہوں کل کے سوتر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوتر آپ کے سامنے رکھتا ہوں باغ بٹی جی کہتے ہیں بہت گہری بات وہ یہ کہتے ہیں یہ سادوی جی ہیں اس لیے مجھے آج کہنا بہت اپیوگی بھی لگ رہا ہے اس سوتر کا میں سوچا تھا کہ کل کہوں گا لیکن آج کہہ رہا ہوں باغ بٹی جی کہتے ہیں کہ جب آپ بھوجن کریں کبھی بھی تو بھوجن کا سمیں تھوڑا نشت کریں بھوجن کا سمیں نشت کریں ایزا نہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی کھا لیا ہمارا یہ جو شریر ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کھا لینے کے لیے نہیں ہے اس شریر میں جٹھر ہے میں نے آپ سے کہا اس میں اگنی پردیپت ہوتی ہے تو باغ بٹی جی کہتے ہیں کہ جب جٹھر میں اگنی سب سے زیادہ تیبر ہو اسی سمیں بھوجن کریں تو آپ کا کھایا ہوا ایک ایک ان کا حصہ پاچن میں جائے گا اور رس میں بدلے گا اور رس میں سے ماس مجھا رکھتے ویرے مل موتر مید اور آپ کی استھیاں ان کا وکاس ہوگا تو کبھی بھی کچھ نہ کھائیں یہ پدھتی بھارت کی نہیں ہے یہ یوروپ کی ہے یوروپ میں ڈاکٹر ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھوڑا تھوڑا کھاتے رو کبھی بھی کھاتے رو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کھاتے رو کبھی بھی کھاتے رو آپ کو دونوں کا انتر سمجھانا چاہتا ہوں باغبت جی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کا سمجھ نردھارت کریں اور سمجھ نردھارت ہوگا اس سے جب آپ کے پیٹ میں اگنی کی پربلتہ ہو جھٹھر اگنی کی پربلتہ ہو باغبت جی نے اس پہ بہت ریسرچ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ دو سال کے ریسرچ کے بعد ان کو پتا چلا کہ جھٹھر اگنی کون سے سمجھ سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے جھٹھر اگنی کون سے سمجھ سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب سوری کا ادھے ہوتا ہے سوری کا جب ادھے ہوتا ہے تو سوری کے ادھے ہونے سے لگ بھگ دھائی گھنٹے تک جھٹھر اگنی سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے سوری کے ادھے ہونے سے سوری کا ادھے ہونہ آپ چننہی کے حساب سے سوچ لیجے مان لیجے سات بجے تو سات بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے تک جٹھر اگنی سب سے زیادہ تیبر ہوگی ہو سکتا ہے یہی سوتر ارنانچل پردیش میں میں بات کروں تو وہ چار وجہ سے ساڑھے چھے کا سمیں آ جائے گا کیونکہ ارنانچل پردیش میں سورے چار وجہ نکل آتا ہے اگر میں سکم میں بات کروں گا تو اور پندرہ منٹ پہلے ہو جائے گا اور یہی بات اگر میں گجرات میں جا کر کروں گا تو آپ سے سمیں تھوڑا بھن ہو جائے تو سوری کے ساتھ اس کو دھیان رکھیں تو سوری کا ادھے جیسے ہی ہوا اس سے اگلے دھائی گھنٹے تک جٹھر اگنی سب سے زیادہ تیبر ہوتی ہے تو باگبٹ جی کہتے ہیں کہ اس سمیں سب سے زیادہ بھوجن کریں اس سمیں سب سے زیادہ بھوجن کریں وہ تو ایک جگہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ اگر سمبھو ہو تو ساڑھے نو بجے کے اندر ہی لنچ کریں ساڑھے نو بجے کے اندر ہی لنچ کریں ماں نے بریک فاسٹ گایا ہو ناشتہ چھوڑے ہیں سیدھے ہی بھوجن کریں یہاں تک وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے ساڑھے نو بجے تک اگر آپ نے بھرپیٹ بھوجن کیا ہے تو اس میں سے جو کچھ بھی بنے گا وہ ایک ایک بوند ایک ایک ان کا ٹکڑا ایک ایک دانے کا ٹکڑا آپ کے شریر کے لئے اپیوگی ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے سات بجے سے آپ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں سات بجے سے ساڑھے نو جھٹھر اگنی بہت تیبر ہوتی ہے باگ بٹ جی نے ایک اور ریسرچ کیا تھا کہ شریر کے جو الگ الگ انگ ہیں جیسے ہردے ہیں اور جیسے جھٹھر ہیں جیسے کڈنی ہیں جیسے لیور ہیں ان کے کام کرنے کا الگ الگ سمیں ہیں جھٹھر اگنی کے کام کرنے کا سب سے اچھا سمیں ہیں ساتھ سے ساڑھے نو سوریو دے سے ڈھائی گھنٹے تک پھر اسی طرح سے ہردے ہردے کے کام کرنے کا سمیں ہے سب سے زیادہ بھرمو مہورت سے ڈھائی گھنٹے پہلے بھرمو مہورت آپ سمیں سے چار ساڑھے چار تو دو سوا دو بجے ڈیڑھ بجے سے لے کر چار بجے کے بیچ میں ہرٹ سب سے زیادہ سکریہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہرٹ اٹیک اسی سمیں میں آتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کیونکہ ہردے جب سب سے زیادہ سکریہ ہوگا تو ہردے گھات بھی اسی سمیں ہوگا اس لیے 99% ہرٹ اٹیک early mornings میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہردے کے کام کرنے کا اس سمیں سکریہتہ سب سے زیادہ ہے اسی طرح ہمارا لیور ہے اسی طرح کڈنی ہے اس کی پوری ایک سوچی میں نے بنائی ہے باہر پستکوں میں ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شریر کے انگ کا کام کرنے کا ایک نشچت سمیں ہے پرکرتی نے تیہ کیا ہے اس کو بھگوان نے تیہ کیا ہے تو آپ کا جٹھر اگنی ہے یہ سب سے اچھا ساتھ سے ساڑھے نو تو آپ بھرپیٹ کھانا کھائیے ٹھیک ہے پھر آپ بولیں گے جی دوپہر کو بھوک لگی تو تھوڑا اور کھا لیجے لیکن باگوٹی جی کہتے ہیں کہ سبے کا کھانا سب سے زیادہ اگر آج کی بھاشا میں میں کہوں تو آپ کا جو بریک فاسٹ ہے نا وہ ہیویئر سے ہیویئر ہونا چاہیے بھاری سے بھاری بریک فاسٹ جتنا کھاتے ہیں زیادہ بھی کھا لیجے کوئی فرق نہیں پڑ سبے کے ناشتے میں بھرپیٹ کھائیے پھر وہ کہتے ہیں دوپہر کا بھوجن اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کریے ناشتے سے دوپہر کا بھوجن ناشتے سے کچھ کم کریے ایک تہائی کم کر دیجے اور رات کا بھوجن دوپہر کے بھوجن کا ایک تہائی کر دیجے اب سیدھے سے میں کہتا ہوں اگر آپ صویرے چھے روٹی کھاتے ہیں تو دوپہر کو چار لے لیجے اور شام کو دو لے لیجے اگر آپ کو آلو کا پرانٹھا کھانا ہے یا گووی کا پرانٹھا کھانا ہے آپ کی جیب سواد کے لیے مچل رہی ہے تو باگوٹی جی کہتے ہیں کہ سب کچھ صویرے کھاؤ آلو کا پرانٹھا بھی کھاؤ گووی کا پرانٹھا بھی کھاؤ مولی کا پرانٹھا کھاؤ جو آپ کو کھانا ہے حالانکہ جین ہے تو آلو کا پرانٹھا تو نشد ہے مولی کا بھی نشد ہے آپ کے لیے پھر اگر جو جین نہیں ہے ان کے لیے آپ کو جو زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں میں آپ کو ایک واقع میں کہتا ہوں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ صبح کھاؤ رضگلہ پسند ہے تو صبح کھاؤ ربڑی کھانی ہے تو پسند ہے تو صبح کھاؤ جلی بھی کھانی ہے تو صبح کھاؤ عمرتی کھانی ہے تو صبح کھاؤ جو بھوجن آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ صبح کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹ بھر کے کھاؤ تو پیٹ کی سنتوشتی ہوئی من کی بھی سنتوشتی ہوتی ہے اور باگمٹی جی کہتے ہیں کہ بھوجن میں من کی سنتوشتی پیٹ کی سنتوشتی سے زیادہ بڑی ہے من ہمارا جو ہے نا یہ خاص طرح کی وستووں سے یا ہارمون سے یا انجائم سے سنچالت ہے من کو آج کی بھاشا میں ڈاکٹرس لوگ جو گنتے ہیں نا حالانکہ وہ ہے نہیں لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ پینیل گلینڈ کے بارے میں ہے یہ جو پینیل گلینڈ ہے نا اس میں سے بہت سارا رس نکلتا ہے جن کو ہم ہارمونز کہہ سکتے ہیں کچھ انجائم سے یہ سنتوشتی کے لیے سب سے آوشک گلینڈ ہے پینیل گلینڈ تو بھوجن اگر آپ کو ترپت کرتا ہے بھوجن میں ایک تو پیٹ بھرنا ہے اور ایک ترپت ہونا ترپت کرے گا تو پینیل گلینڈ آپ کی سب سے زیادہ سکریہ ہے تو جو بھی رس اور انجائم چاہیے شریر کو نیمیت روپ سے سمان انتر پہ نکلتے رہتے ہیں اور جو بھوجن سے ترپتی نہیں ہے تو گڑھوڑ ہوتی ہے پینیل گلینڈ اور پینیل گلینڈ کی گڑھوڑی پورے شریر میں پسر جاتی ہے اور آپ کو ترہ ترہ کے روگوں کا شکار بنا دے اگر آپ ترپت بھوجن نہیں کر پا رہے ہیں تو نشچت روپ سے دس بارے سال کے بعد آپ کو مانسک کلیش ہوگا اور روگ ہوں گے مانسک روگ بہت خراب ہے آپ سیزوفرینیا کی شکار ہو سکتے ہیں ڈپریشن کی شکار ہو سکتے ہیں آپ کو کئی ایسی گمبیر بیماریاں ہو سکتے ہیں باغبتی جی کہتے ہیں کہ آپ بھوجن کرتے ہوئے اگر سنتوشت نہیں ہیں تو ستائیس طرح کی بیماریوں سے گرسط ہو سکتے ہیں ان کی پوری سوچے ہیں وہ پستک میں ہیں کبھی بھی بھوجن کریں تو پیٹ تو بھرے ہی من بھی ترپت ہو اور من کے ترپت اور پیٹ کے بھرنے کا سب سے اچھا سمیں سویرکائی ہے اب میں نے یہ باغبتی جی کے سوتر کو چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ منوش کو چھوڑ کر جیو جگت کا ہر پرانی اس سوتر کا پالن کر رہا ہے منوش کو چھوڑ کر کیونکہ منوش کو میں مورک مانتا ہوں حالانکہ منوش اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے لیکن منوش سے زیادہ ہوشیار یہ جیو جگت کے پرانی ہیں آپ چھوڑیا کو دیکھو چھوڑیا کتنے بھی طرح کی چھوڑیا سویرے سورج اگتے ہی اس کا کھانا شروع ہو جاتا ہے اور بھر پیٹ کھاتی ہے چھے بجے کے آس پاس آپ راجستان میں نکل جاؤ گجرات میں نکل جاؤ سب چھوڑیا اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے کھانا کھانے میں خوب جم کے کھاتی ہے اور پیٹ بھر گیا اس کے چار گھنٹے کے بعد ہی پانی پیتی ہے دوپہر کو ہی پانی پیتی گائے کو دیکھو سبہ اٹھتے ہی سورج جیسے ہی نکلے گا گائے کا کھانا شروع ہو جائے گا بہنس کا کھانا شروع ہو جائے گا بکری بکرے بھیڑ گدھا بھوڑا سب سبہ اٹھتے ہی کھانا کھانا شروع کریں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے تو آپ سانپ کو دیکھو بچھو کو دیکھو کیڑی کو دیکھو چینٹی کو دیکھو چینٹے کو دیکھو سب جانور سب جیو جنتو جو ہماری آنکھوں سے دکھتے ہیں جو نہیں بھی دکھتے ہیں یہ سب کا بھوجن کرنے کا سمیں سویرے سوریو دے کا ہی ہے سوریو دے کے ساتھ ہی یہ سب بھوجن کرتے ہیں اس لیے یہ ہم سے زیادہ سوست رہتے ہیں میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے آپ اس کو حض دیتے ہیں کسی بھی چڑیا کو ڈائیوٹیز نہیں ہوتا کسی بھی بندر کو ہرٹ اٹیک نہیں آتا بندر تو آپ کے نزدیک ہے نا شریف رچنا میں بس بندر اور آپ میں ایک ہی انتر ہے کہ اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے باقی سب کچھ ایک ہی ہے آپ کا ہردہ ہے بندر کا ہردہ ہے آپ کا لیور بندر کا لیور آپ کی کڈنی بندر کی کڈنی سب کچھ سمان ہے ماں کا گرباش ہے بندریہ کا گرباش ہے سب سمان ہے ایک ہی انتر ہے اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے تو یہ بندر کو کبھی بھی ڈائیبیٹیز نہیں کارٹو نائٹویس نہیں کوئی کچھ نہیں میرے ایک بہت اچھے مطر ہے ڈاکٹر ربیندرنات شانباد وہ رہتے ہیں کرناٹک میں کرناٹک میں ایک اڈوپی نام کی جگہ ہے وہاں رہتے ہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں میڈیکل کالیج میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا گہرا ریسرچ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جندگی بھرمانے پندرے سولے سال انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ بندر کو بیمار بناو کیونکہ انہوں نے بہت سارے ویگیانکوں سے یہ سن رکھا ہے کہ بندر بیمار نہیں ہوتا اور بیمار ہوگا تو مرے گا ہی جیوت نہیں رہے گا تو بندر کو بیمار بناو تو انہوں نے ترہ ترہ کے وائرس اور ویکٹیریا بندر کو ڈالنا شروع کیا کبھی انجیکشن کے مادیم سے کبھی کسی مادیم سے وہ کہتے ہیں کہ میں پندرے سال اسفل رہا بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کیا کہ اس کے بلڈ کا کولیسٹرول بڑھا دوں بڑھتا ہی نہیں سب انہوں نے ایک دن رہیسر کی بات بتائی وہ آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بندر کا جو بلڈ ہے نا اس کا آر ایچ فیکٹر دنیا میں سب سے آدرش ہے اور آپ کا آر ایچ فیکٹر جب ناپتا ہے نا کوئی ڈاکٹر تو بندر سے ہی کمپیئر کرتا ہے وہ بتاتا نہیں آپ کو یہ الگ بات ہے کمپریزن بندر سے ہی ہوتا ہے کارن اس کا ہے کہ اس کو کوئی بیماری آ نہیں سکتی بلڈ میں کولیسٹرول بڑھتا نہیں ٹرائی گلیسرائٹ کبھی بڑھتا نہیں ڈائی بیٹیز کبھی ہوتی نہیں شگر کتنی بھی باہر سے انٹرلیوز کرو اس کے بلڈ میں ٹکتی نہیں تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں یار یہ سب ایک ہی چکر ہے کہ بندر صبیرے ہی صبیرے بھرپیٹ کھاتا ہے جو آدمی نہیں کھا پاتا تو وہ پروفیسر رویدرنا شان باغ نے کچھ اپنے مریجوں کو کہا کہ دیکھو بھئیہ بندر کی طرح سے کھاؤ مانے صبح صبح بھرپیٹ کھاؤ تو ان کے کئی مریج ہیں جنہوں پر انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا اور وہ مریج بتاتے ہیں کہ جب سے انہوں نے صبح بھرپیٹ کھانا شروع کیا کسی کی ڈائیبیٹیز مانے شگر کم ہو گئی کسی کا کولیسٹرول کم ہو گیا کسی کی گھٹنے کا درد کم ہو گیا کسی کے کمر کا درد کم ہو گیا کسی کا کچھ کسی کا کچھ گیس بننا بند ہو گئی پیٹ میں جلن ہونا بند ہو گئی نید اچھی آنے لگی وغیرہ وغیرہ سارے امپرویمنٹ وہ بولتے ہیں ہوتے ہیں